بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو میری طرح سے سلام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیکنڈ یئر کے پیپر قریب آ رہے ہیں تو جو ہے ننچوڑ جو ہے نا ہم نے جو نکال ہے کمیسٹری کا چپٹر نمبر سیون اور ایٹ کا وہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا جس کو فالو کر کے نا آپ چھ مال سے پاس ہو سکتے ہیں یہ ننچوڑ جو ہے نا سارا جس بھی بورڈ سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کمیٹ میں اقتعاد تیچھے گا تو میں ادھر سکھا تھا یہ پنڈی بورڈ کا ہے جس کو فالو کر کے آپ جو ہے نا اچھے نمبر لے سکتے ہیں یہ لونگ وائزر سب سے پہلے یہ چپٹر نمبر سیون ہے جی چپٹر نمبر سیون فنڈامنٹل پرنٹی فال آف آرگینکمسٹری یہ ہم کریں گے سب سے پہلے اس میں جو امپورٹنٹ لونگ قویسٹن ہے وہ جی کریکنگ آف پیٹرولیوم کریکنگ آف پیٹرولیوم ہنڈرڈ میں سے ایٹی فائی پرسنٹ تقریباً آیا ہوا ہے ہر پیپر میں پچھلے دوزاردہ سے لے کر آپ دوزاردہ تو تیس تک کر سکتے ہیں کریکنگ آف پیٹرولیوم جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس میں ری فارمنگ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس چپٹر میں شارٹ وائز اگر آپ کرنا چاہیں تو فنکشنل گروپ کی جو دیفنیشن ہے وہ آپ کر سکتے ہیں شارٹ وائز میں اس کے علاوہ آسومیرزم چپٹر نمبر سیون کا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو بھی آپ اچھے سے گریاد کر سکتے ہیں تو ویلنگ گوڈ ہو جائے گا اس کی بھی پور ٹائپس اور فیفت ہیں آپ پور کر لیں سے سٹریند تک کریں آرپیٹر ہیپرڈیزیشن تو جان ہے چپٹر کی آپ اس کو تو چھوڑ نہیں سکتے کسی صورت بھی کسی بھی طرح قویشن آسکتا ہے آرپیٹر ہیپرڈیزیشن آسکتی ہے سپ دیکھر سپ3 کی آسکتی ہے سپ 2 آسکتا ہے سپ آسکتی ہے ایک زمپل بھی ساتھ لازمی کرنے ہوتے ہیں ایسے آپ کو نمبر ہی نہیں دے گا ملکہ کے لازمی کر رہے ہیں تو منہ کی ساتھ آپ نے ایک زمپل دینا ہے اس کی اینگل دینا ہے سپ دیکھر اس طرح آنگل دینا ہے اور سب کچھ کرنا ہے اس طرح یہ آگیہ سپ کا بھی ایسے ہی کرنا ہے ان کے اندر شرڈ کوششنز ہونے ہوتے نہیں ہیں وہ آپ کو حدی کرنے پڑتے ہیں تو اسی ترام جاتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ پہ چپٹر نمبر ایٹ بھی لانگ کے والے سے امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے پر پھر بھی جو اماران چوڑ ہے اس کے مطابق جو ہے نا اس میں سے بھی کوئی ٹاپک ہے کچھ ایسے کے جن میں سے پیپر بان سکتا ہے تو یہ آٹھوں چپٹر اس کا نام ہے جی ہیلی فائٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں یہ ان میں جو امپورٹنٹ ٹاپنگ اپنڈی بورڈ کے لحاظ سے سرگودہ بورڈ کے لحاظ سے زیادہ نہیں ہیں تین چار ٹاپک ہوں گے پار اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اپریپریشن آف الکینز اس میں کالز الیکٹر لیٹنگ میتھرڈ آجاتا ہے فیزیکل پروپٹیز آف الکینز آجاتی ہیں یہ بھی آپ زیادہ مت کریں تقریبا دو تین اگر کر لیں تو یہ بھی اس میں پارڈ کے ساتھ ہو سکتی ریکشن اتنے ٹاپ میں امپورٹر نہیں ہے یہ نہیں آ سکتے اتنے زیادہ نہیں آتے کیونکہ جو کہ سکیم آئی ہے پنڈی بورڈ کی سکیم آ چکی ہے تو پنڈی بورڈ کی جو سکیم آئی ہے اس میں جو ریکشن آف الکینز ہیں یہ جو ہے شارٹ وائز ٹاپک ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ آئے ہوئے ہوں زیادہ نہیں آئے اس میں مارکونک آفز کا رولہ جاتا ہے یہ آپ شارٹ میں کر سکتے ہیں پولی مریزن شارٹ میں ہو سکتی ہے ہیڈرالجس جو ہے نا یہ بیریٹر ٹیسٹ ہے یہ شارٹ میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ایڈیشن رییکشن سے کرن میں سے بھی ایک دو کر لیں شارٹ وائز تو یہ بھی آ سکتے ہیں پراپٹیز بلکل نہیں بولنا الکینز کی یہ پارٹیز کرنی ہے اسڈک نیچر ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ساتھ شارٹ وائز کیونکہ لونگ نہیں آ سکتا یہ لونگ نہیں ہے شارٹ آ سکتا ہے اس کے بھی سی طرح انڈ ہوتا ہے جیس طرح چپٹر نمبر ایٹ اور سیون کا مزید جو ہے نا میں ریسارچ کر رہا ہوں آپ کو زیادہ زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ ٹاپک ڈونڈ کے دے سکوں تو یہ جو ہے نا گینے چونہ کچھ ٹاپک ہیں اگر یہ بھی کر لیں آپ لونگ وائز تو وہ بھی جو ہے نا بہت ایزی لی آپ کو مدد کر سکتے ہیں پاس ہونے میں جو ایوریج بچے ہیں وہ بھی پاس ہو سکتے ہیں مطلب جو بلکل ہی نہ پڑ سکتے ہوں وہ اگر یہ ان میں سے ٹاپک کچھ نہ کچھ کر لینا تو وہ بھی پاس ہو سکتے ہیں کریکنگ پیٹرولیوں غیر آپ پیلے چین ساتھ میں چیک پر میں سے نہیں چھوڑنا وہ اس میں ایس پی ٹو جیسے میں نے بولا ہے وہ نہیں چھوڑنی اور بیڈیزیشن کسی صورت نہیں چھوڑنی شارٹ وائز فنکشنل گروپ کی دیفنیشن کر لیں تو اسی طرح آپ پاس ہو سکتے ہیں مزید اگر آپ کچھ جاننا چاہے ہیں مرموت لینا چاہے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں تو میں اس سوالے سے پھر آپ کے لئے ویڈیو بنا دوں گا شکریہ